اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری ڈاکٹس صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ آخر جب اتنی ساری بیماریاں ہیں ان کا علاج کیوں دریافت ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی ہے کیوں ایک آدمی پوری زندگی جو ہے وہ اس چیز کو تحمل کر لیتا ہے کہ وہ پوری زندگی اس نے دوائیں کھانی ہیں گولیاں کھانی ہیں اور وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں جیسے کہ ابھی ڈاکٹس صاحب نے کہا کہ پہلے ایک گولی سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پورا تھیلہ بھر کے جو ہے وہ میڈیکل سٹور سے آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹس صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک مرتبہ پھر ہم ڈاکٹس صاحب کی طرف چلیں گے اور جہاں سے بات ہماری منخطہ ہوتی ہے ہم گزارش کریں گے کہ بات کو وہی سے کنٹینیو کیا جائے ڈاکٹس صاحب جہلی بھائی میں آج ہی کر رہا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مغرب زدہ معاشرہ یا مغرب طلب معاشرہ ہے تو مغرب کی جو آئیڈیالوجی ہے انسان کے بارے میں وہ نہیں ہے کہ جو ایک ریلیچن کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو لیکن انسان کے بارے میں جو آئیڈیالوجی ہے مذہب کی الگ ہے تو ویسٹرن کی جو الگ ہے میڈیکل سائنس جو ہے اس انسان کو ایرز جو باری لیتی ہے ایرز جو ہوں باری لیتی ہے اور جو باری ہے this is not a human this is a human's body یہ انسان کی باری ہے جبکہ انسان خود جو ہے وہ اس کا جو تصور ہے جو زندگی میں دیا ہے یا جس ریجن میں دیا ہے وہ دفرینٹ ہے اس میں انسان کیوں کی کانشیس مائن روء یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ Jenkins باڈی ہے لیکن یہ سائنس جس کو ہم ذہنے کے أندر میں اس دوسریں کی تجارہ جاتی ہے یہ تمام چیزوں کو صرف انسان کے باڈی کے اندر لیکتی ہے جبکی یہ سب کچھ انسان کے باڈی کے اندر نہیں ہوتا من ہول یہ یعند انسان کے اندر موجود کے اندر سب چھو رہا ہوتا ہے جو کبھی چیزیں جہتی ہیں کہ انسان کے باوری کو ظاہر ہوتی ہے لیکن باوری کے اندر نہیں ہوتی ہے اور چونکہ وہ ویسٹرن کا جو ایڈیولوجی ہے اس اساس کے انسان کے باوری ہی سب کچھ ہے اس وجہ کے اسے بہت ساری دیزن ہوتا ابھی تک پتا ہی نہیں ہے آپ کو دیکھیں اسٹڈی کر لیں نیٹ پر جا کے دیکھیں جتنی بیماری ہیں جو کورانک دیزن ہی تھے تو بیماری کو کاؤس کا نہیں پتا ہے ایٹیولوجی کا نہیں پتا کہ یہ فلاں بیماری انسان کیوں ہوتی ہے جو کاؤس کا نہیں پتا تو انسان کی اس علاج کا بھی نہیں پتا تو ایسے ہی انسان جس حالت میں انسان جس میڈیکل سائنس کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ اسی حضا سے ٹیٹ کرتا ہے جو سال کے طور پر بیویٹک پیشنٹ ہے کہ اس کے اندر میں سہن کے لیے بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے لیے اندر جاتے ہیں ان کے حضا سے تو وہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچتے تو اس کو کیسے ریجرے کیا جائے یا اس کے احباب کیا ہیں کاؤس کا ابھی تک اگرائٹ کاؤس کا نہیں پتا یہ کیوں ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ پتا چل گیا ہے کہ فلاں بیماری کے لئے یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے اوٹرنٹ لگا دیا کہ انسانی لگا دو فلاں دو دے دو تاک کہ یہ فلاں ٹیبلیٹ کھانے سے انسانی پرویس ہو مشہد ہو جاتی ہے یہ انکہ ایک سسٹم ہے جنہیں نہیں رکھ آیا کہ یہ انسان کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ اصل مقصد اصل چیز تک نہیں پہنچتا ہے اس کے مقابلے میں جتنی بھی باقی قدیم جس کو کہتے ہیں یا میڈیکل ویسزن جس کو کہتے ہیں چاہے وہ آئیر ویڈی کھولت ہے جتنی بھی پرانا نظام ہے سلاج کا وہ ثابت ہے وہ بنیادی قوانین کے مقابلت ہے اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو علی شینہ شیخ ابو علی شینہ کی کتاب جو کہ قانون فلتب ہے یہ یورپ میں خود چار سو سال تک پڑھائی گئی ہے کس طرح سے پھر یہ تمام چیزیں چینج ہوئیں اور اس ٹریڈیشنل میڈیسن سے جس کو طب سنتی بھی کہتے ہیں ہم اس سے نکل کے اور اس موڈرن میڈیسن جو کہ ویسٹرن میڈیسن کی طرف آگیا پوری دنیا اس پر تحمل بھی کر کے بیٹھ گئی کہ دوائیں یہی ہیں وہ نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت طریقوں سے علاج انسان کا کیا جا سکتا ہے جس میں ضرر پہنچنے کا خدشہ کم سے کم تر ہے کیا کہیں گے آپ آپ نے کو صحیح فرمایا کہ شیخ قرؐس شیخ بو الہسینہ سحمد اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کی کتاب پانسے پر یورپ کی ریلویسی سے ایسے سیلیبس چار سو سال تک پڑھائی جاتی رہی لیکن جیسے ہی یہ سنتی انقلاب آیا اس سنتی انقلاب میں حقیقت میں انسان کی اصلیت کو نصف کرنیشن کر دیا اس کے یعنی جتنا دن ہمارے سامنے سنتی انقلاب آیا ہے اس کو مثال آپ چھوٹے سے سمجھانے کے لئے آپ کو یہ سننے کے حیرت ہوگی کہ اس وقت ہمارا جی ذہن ہے اس کو نہیں پتا کہ رات کیا ہوتی ہے ہمارے مائن کو یہ نہیں پتا کہ رات کیا ہوتی ہے کیسے مثال ہمارے 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 رات کا تکتہ ہوگی ہوتا جب ہم سوتے ہیں تو اندھیرا تنگیس ہوگئے ہیں کہ لائز دن ہوتی ہے سورج ڈھل جاتا ہے اندھیرا ہوتا ہے روشنی مدھن ہوتی ہے یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں یہ مائنڈ کو یہ پتا سن بہت ہے کہ اب یہ ہی رات ہے اب یہ سونا ہے اب دیکھو جکس کب نالی لائف ہے جس میں یہ دہت نہیں ہوتا ہے ہمارے ہمارے گھر سے لے کر اس پورے معاشرے میں دیکھیں اور یہ کہب کھا رہا ہے مائنڈ سائنزز کہہ کہ یہ ہے ہے ہمارے جو معلوم ہے ہمارے جو ذہن میں اوکر ہو جاتا کہ حصہ رات ہے یا دن ہے کیونکہ ہماری رات اور ہمارا دن دو ایک جیسے ہی ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے سسائلٹی میں دل تیسے روشنی کے انتظام میں بھی کچھ روشنی زندگی ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے اس عنوان سے کہ وہ قدیم قوانی کے جو شیفو علی سینہ اور ان سے پہلے کے بجردان سے انہوں نے تعلیمات کی ہے کہ جس کو آئی وردی کہیں یا جسی بلی یہ جو پرانی غزم ہے تو اس حصہ سے وہ ثابت ہے لیکن یہ جسی جیسے ہی سلطی انقلاب آیا اس سلطی انقلاب نے جتنے انسان کی زندگی کو آسان بنایا اسی آسانی کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کی وہ خراب بھی ہوتی گئے انسان کی اور اسی طرح زندگی میں جو جگہ بھی اس کے نتیجے میں یہ بہت ساری بیماریاں بہت ساری نقال انسان کے در پیش ہو رہی ہیں حقیقت یہاں پر ایک پوری میڈیا ریپورٹ بھی ہے کہ عراق میں وہاں کے ملون ڈیکٹیٹر صدام سین نے جو ایک زمانے تک جو ہے وہ آٹے میں ایک کیمیکل ملا کے کھلایا جس سے کہ عراق میں آپ وہاں پر بھی صرف کر چکے ہیں مستشفہ القفیل کے اندر تو آپ کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ سرجری کی پرابلم ہے ہر گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو گھٹنوں میں اور پیروں میں درد ہے یہ تمام چیزیں یہ ان کو باقیدہ کیمیکل کھلایا گیا اس کی کیا وجوات پیچھے کیا ہیں اس کو پولیٹکس نے بھی یوز کیا گیا اور یہ اس وقت زمانے کے خالی سردان وسلم کے دور میں نہیں تھا ابھی بھی ایسا ہی ہے میں بھی آپ کو سنجھ جاتا ہوں بعد میں انٹرلیوچی سی جات کو کہہ اس کو تو واقعاً ایسا ہی ہے عراق کا ہر بندہ جانتا ہے کہ عراق کی قوم کے سوالے سے بہت مظلوم ہے بہت زیادہ مظلوم ہے کہ سردان نے اس زمانے میں عراقیز کو کیا سخت سے دور رکھنے کے لیے مغرب سے نشارہ لیا اور مغرب سے ان سائنٹسٹ نے انہیں ایسا ایسی چیز بنا کے لیے ایسا کیمیکل بنا کے لیا جو انہوں نے سئی سالوں کے عراقیز کے پیٹ میں ان کی جو آتے میں استعمال کروایا اور اس وقت بھی عراق میں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس پرس زیادہ جو دینوں اور یہاں ہو رہا ہے آپ نے اس میں اورکہ جیس کی بہت زیادہ ہے اس کو کبردہ اسکارنک سکرشن کی سردیوز کیلئے بہت پریشاند ہوتے ہیں می ریپلیسمنٹ اور کونٹل ہیسپ ریپلیسمنٹ کیلئے بہت زیادہ سردیوز کر رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک دن خورم والا ابا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئولی ہیں آ رہے سید احمد صافی صاحب وہ ہسپر میں تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس دن وہ تشریف لائے کہ ان دن انہوں نے کہا کہ اس وقت اسی تاہیم ان کے پاس یہ سٹیٹسٹکس تھی کہ اس کو پانچ ہزار سردیوز میں تشریف لائے تو ان کے پاس وہ چر ہے اور بھائی کے ہاتھ موجود سردیوز میں تشریف کرتے ہیں اور ان کے سردیوز میں تشریف لائے تو انہوں نے افیاد جس سے بیماریاں پروڈیوز ہوتی رہے ہیں ہماری باڈی کو واپس جبارہ نارمل پی ایس لیل پر لانے کے لیے کم سے کم بائیس میٹر پانی دینا ہوگا تب وہ نارمل ہوگی صحیح اور آپ دیکھیں کہ ہم جبارہ سیز میں پورے ہوتے میں بھی پانی دیتے ہیں صحیح ہے؟ تو ایلٹی میٹلی ہونا یہ ہے کہ اس طرح کے جو نظام بنایا گیا ہے جو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ہمارے مائنسٹیٹ میں اس کو ڈالا گیا ہے کہ ہم مرات و دل زیادہ ہیں مغرد کے اس کلچر کے یا ہم مغرد زیادہ ہیں دونے صورتوں میں ہم جو ہونا ہے مغرد زیادہ جو لوگ ہیں یقین کریں وہ ست کے سب دیویس ہیں دینار ہیں ان کا معاشرہ طرح دینار ہے ذہنی طور پہلی نسیاتی طرح دینار فقافل طور پردی ہر حوالے بھی دینار معاشرہ ہے اور وہ اپنے حکومتوں سے کمام چیزوں سے اسٹریڈ ہیں اور اسی اسٹریس کے نتیجے میں ان کے ہاں بہت زیادہ مغرد زیادہ پائی جاتی ہیں اب آپ کی اس ان کے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت امریکہ میں اسٹریز ہوئی ہیں تو ان اسٹریز سے مطابق جو تیسری کے سب سے بڑی وجہ ہے بیماریوں کی سب سے بڑی جو ہر دیویس ہیں سیکنڈی کی سٹوک ہے جو تھرڈ دیویس ہیں وہ اسے کہتے ہیں ایڈرس جو رییکشن کی جتنی دعاں کھنے جاتی ہیں اس کے ایڈرس جو رییکشن ہو سائیڈ ایفیکٹس ہو گئے ہیں تو تیسری موجہ ہے انواد کی امریکہ یورپ اور تمام کمپلین میں اب یہ ایک کھل ایک ریجیسٹرشن ٹاپک ہے کہ اس کو ہم تبیل ہوا پہ رہی ہیں اس ٹاپک پر کیوں ہے ایسا ایسا کیوں ہے اچھا یہ وقت جو ہے وہ بلکل ہمارا محدود ہو رہا ہے جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال بس یہ آخری کرتا ہو جاؤں گا کہ اس کا پھر نیچول طریقہ کیا ہے کیا وہی ٹریڈیشنل میڈیسن یعنی طبی سنتی کی طرف لوگ اگر واپس جائیں تو شافی علاج ہو پائے گا جس کے اندر مکمل جو ہے وہ شفا موجود ہے کسی چیز کو کیا جا سکتا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہر چیز کو اپنی اصلیت کی طرف واپس لوٹنا ہے اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو اندیس ٹریڈیشنل میں جو آف ہیمن بینگ ہے جو میڈیکل سائنس کی طرف سے ہے اور جو حقیقت میں جو انسان ہے جو مائل جو کمشنس اور بادی کا پورا مشکل ہے روح کے ساتھ انسان ہے جو کچھ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہول ہوتا ہے تو آنے والا جی سیچے ہیں وہ ہولیسٹری میڈیسن کا ہے آنے والا جی سیچے ہیں اسی ٹریڈیشنی میڈیسن کا ہے آنے والا جی سیچے ہیں جو ہے انسان کو ایسا ہول لیا جاتا ہے لاکہ ایسا آرگنیٹ لیا جاتا ہے یعنی ایسا جو بہتنا زالی کے در آئے جس کا پانچ خراب ہو گیا اس کو صحیح کرو چیزوں سے نہیں ہوا تو نگال دے سیسا لگا جو ماہ تالے اٹھانیٹلگے ہیں کے name یہ جو گرگے خراب کو نکال دے سیسا لگا جوں کہیں جو بھی عق اس کے اوپر پورا ہے اس کے اوپر پوری ایکم کریں کہ اب کیوں ہر چیز کا ڈاکٹر گیاں پہلے زمانے میں اگر ایسا ہی تھا تو پھر سب مر گئے ہوتے آج تک پھر ہم لوگ سب بہاتھ رہی نہ ہوتے تو کس طرح سی انسانی جاتا ہے کو بچایا گیا کیوں ایک طبیب تمام جسم کا علاج کرتا تھا اور اب کیوں الگ الگ ہے اس کے اوپر ہم ایک الہدہ سے ایک پروگرام رکھ کے آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس پر گفتو کریں گے فیلال جو ہے وہ بہت شکر گزارے ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہے کہ آپ نے ہیدائی ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سن رہے تھے تہران یونیورسٹری سے ڈاکٹر مقبول جعفری صاحب کو آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر بتایا بڑی جو ہے وہ ہماری جو ان کے ساتھ آف ایئر بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی ان تمام امور کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ تمام معاملات ہیں کیا ہم نے بھی شروع میں پروگرام کی تحمیدی گفتگو وہیں سے یہی چاہ کے ناظرین کو بھی ہم اپنے ساتھ اپنے خیالات کے ساتھ لے کر چلیں کہ ایسا کیسے آخر ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک نظام ظلم نے پوری دنیا کو اپنا گرفت میں لیا وہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہر جنگہ آپ جدر جس زندگی شعبہ ہے زندگی میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو نظام ظلم کے شکنجے سے آپ کو نبردازمہ ہونا پڑے گا اس کے آپ نکل نہیں سکتے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ماں کی طرح مہربان اور صحت کے شعبے میں اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ باقیدہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو اس کو ہم نے تحلیل کرنا چاہا کہ دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کی نگاہ سے یہ سارے معاملات کیا ہے تو یہ چیز سامنے آئی کہ معاملات یہ ہیں کہ ایک دو پیلر سسٹم انہوں نے کی ہیں ایک ہی سسٹم کے دو حصے کر دی ہیں ایک اس طرح سے آپ کا لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے اس آرٹیفیشل طریقے سے آپ کو ڈالنا ہے نیچرل چیزوں سے ہٹا کے کہ آپ نے تیس چالیس سال کے عرصے میں بیمار ہونے شروع ہو جانا ہے جب آپ بیمار شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ دوسرے سسٹم کے حوالے ہو جائیں گے کہ اب آپ نے پوری زندگی میڈیسن کھانی ہے اس پر رہنا ہے اور جاتے جاتے آئی سی او سے گزر کے زندگی بھر کی جمع پونجی بھی ان کے حوالے کر کے جانی ہے اور پھر سامنے سے اس کی جو ہے وہ اس کے ہم آؤٹ اپ در باکس جا کے سوچ بھی نہیں رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت انسانیت کا فخر سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اتنی ترقیق کی ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سالے تین ہزار تک ڈیسیز ایسی ہیں جن کو کے اور نہیں کیا جا سکتا ہے جن کا کوئی مسلسل حل نہیں ہے کا ہو گئی تو بس پہ دمائیں کھاتے رہو اور زندگی کو آگے اس کے جو ہے وہ پوش کرتے رہو یہی معاملات جو ہے وہ چلنا ہے بہترل اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے اور لائف کالز جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں آپ بھی ہمیں ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کی قیمتی آرہا جو ہے ہمیں شدت سے ان کا انتظار رہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ کیا سوچ رکھتے ہیں کیونکہ علاج جو کہ علوم دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے بہت ہے کیوں پھر جو ہے وہ ہم تحمل کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جو ویسٹرن میڈیسن خالی یہی اس کا علاج ہے کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام موسی بھائی جنار دخمی صاحب کو شامدید بہت شاہدہ بڑا خوبصورا ٹاپک لے گیا ہیں بسم اللہ اور یہ ٹاپک انتہائی ضروری بھی ہے اور اس پہ سوچنا اور اس کو عمل کرنا بھی ضروری ہے دور جدید میں سہم موسی بھائی وہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اس میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ مشینی دور نہیں تھا سانس اتنی طرح کی نہیں کی تھی اس وقت لوگ حکماء جو تھے یا ڈاکٹر جو تھے وہ نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ کون سی بیماریہ اور اس کا کیا علاج ہے یعنی آپ دیکھیں حکیم لکمان کے مطلق مشہور تھا کہ اس کے بیٹے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ دعائی بنائی اس نے کہا کہ اگر یہ دعائی گلے سے نیچے چلی گئی تو یہ بنچائے گا ورنہ نہیں بیٹا مار گیا جب اس کو دیکھا تو دعائی گلے سے نیچے نہیں گئی تھی یعنی اس قسم کی دعائییں اس وقت حکماء بناتے تھے اور حکیم بڑے بڑے مشہور حکیم تھے بہت زینہ یا اس ٹائپ کے ان کی ریسرچ بہت تھی اور ان کا تجربہ اتنا تھا جو عملی طور پہ تھا لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات تو اب ختم ہوتی جا رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ مشینوں پہ آگئی ہے ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر پہ آگئی ہے ہر چیز جو ہے وہ اپنی ذاتی محنت کی بجائے مشینوں پہ ذریعے اس کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ نئی نئی بیمارییں باہر آگئی نئی نئی طریقے باہر آگئے نئی نئی سوچے باہر آگئی اور حالت یہ ہو گئی کہ انسان جو خود تو مشین بان گیا تھا اب ڈپینڈ بھی مشینوں پہ کرنے لگا یہ آج کے دور کا ہے کہ انسان اب ڈپینڈ بھی مشینوں پہ کرنے لگا ہے کہ آپ جائیں آسپیٹلز میں ہارٹ کا فمریض ہو تو وہ بھی مانیٹر پہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور مشینوں پہ وہ چل رہا ہے کڈنی کا فمریض ہے تو اس کی بھی وہ مشینوں پہ ہی ہو رہا ہے اور سارا کچھ کر رہے ہیں مشینوں سے ہی ہو رہا ہے تو انسان کی جو زندگی ہے وہ مشینوں پہ رہ گئی اور مشینوں پر ڈپینڈ کر گئی ایک دوسری بات تیسری بات یہ ہو گئی کہ آج کے دور میں جب ہم نے جب یہ دیکھا کہ سب باتیں مشینوں پر آگئی ہیں تو ہم نے وہ بات چھوڑ دی وہ عمل وہ طریقہ وہ سرچ وہ چھوڑ دی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا پرانے حکمہ کی طرح اب ہم جو کرتے ہیں ہر بات اس میں داکھریوں کی طریقے نکل آئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اپیتر کی طرف جائیں تو ہمیں اپیتر کے کہہ سال آجا جس کے مطلق مشہور ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا تو پھر یہ دعائی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے انہوں نے اب لاتو لے گیا آگئے اس میں لاتو گما کے بھی بیماری دوننا اور دعائی دوننا شروع کر دی تو جب اس قسم کی جب باتیں آنا شروع ہوگی تو اس پہ آگے لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ نہیں رہا جو کہ پہلے حکمہ پہ تھا جو پہلے لوگوں میں تھا کہ حکیم جو دعائی دیتا تھا اس نے پرسکٹ ہوتی تھی کہ آج ہو جاتا تھا اور اس وقت جب یہ مشینیں نہیں تھی تو انسان کی صحت بھی اچھی تھی صبح باہر نکلتا تھا خود حال چلاتا تھا خود نکت کرتا تھا تو اس کا رزل یہ نکلتا تھا تو اس کی صحت اچھی تھی اب بارہ بجے اٹھتے ہیں ٹریکٹر لیتے ہیں اور وہ جا کے گھنٹے میں ساری زمین جو ہے ٹھیک کر کر آگے آ جاتے ہیں سید کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے عورتے کپڑے گھنٹے سے دوتی تھی اور جادو دیتی تھی سب کچھ کرتی تھی اب کیا ہو گیا ہے موخف آگیا آپ کا ٹھیک ہے نخمی صاحب یہ آگیا وہ آگیا میں تھوڑا ایک بات کر کے آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں تو یہ ساری باتیں جو ہمارے پاس آگئی ہیں یہ بھی مشینیں جو ہیں ہمارے لیے ایک آرام کا باعث تو بن گئے لیکن سید کا بیڑا درک کر گئی خوراکیں آپ دیکھ لیں کہ خوراکوں میں بھی ملاوٹ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کیمیکل طریقے ملائے جا رہے ہیں کس طرح دودھ آپ واکستان میں دیکھ رہے ہیں دودھ کس طرح زیگوارہ خاد اور اس قسم کی چیزوں میں ملکے بنتا ہے تو جب یہ ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے وہ اس مشینی دور میں تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس علاج پہ ہیں ہم کس پہ depend کر رہے ہیں اپنی ذاتی میند کتنی ہے اور اس میں ہم عمل کتنا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی اور آخری بات یہ کہ جو سب سے بڑی ہے وہ ہے ہمیں status کو نے مار دیا کہ یعنی جو امیر آدمی ہے اس کے ورزش کرنے کا انداز کچھ اور ہے جو غریب آدمی ہے اس کے ورزش کرنے کا انداز کچھ اور ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں برباد کر کس طرف دے آئی ہیں کہ ہماری زندگی جو آنا بیماریوں پہ depend کر گئی تو آئیوں پہ depend کر گئی اور ہماری سیٹس کرتے ہیں جزاک اللہ نکھز بہرانی شکریہ بہت شکریہ بلکل صحیح نقفی صاحب نے بات کی بس طولہ سا ایک مشین والے سے میں اس کو دوسرے انگل سے دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان نے ترقی کی ہے اور جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے کرنی میں چاہیے سائنسز میں ترقی ہو رہی ہے مختلف مشینریز ایجاد ہو رہی ہیں اور ہم ہاؤسپٹل جاتے ہیں رئی سی جی میں اور اس میں تمام چیزوں سے جو مشینوں کے ساتھ مونٹر کیا جاتا ہے ٹھیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے بات ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم کوئی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں کوئی سائنسی ترقیوں کے خلاف نہیں کوئی انسان کی ایجادات کے خلاف نہیں انسانی ارتقاء جو ہوا ہے جو انسان نے منزلیں تیہ کی ہیں جو پایا ہے اتنی ریسرچ کی مزید انسان اس کے اندر ترقی کرے گا بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو ایسے سسٹم میں کیوں فسایا جا رہا ہے جہاں پر وہ ساری زندگی میڈیسن پر ہی رہے دمائیں ہی کھاتا رہے اور جاتے وقت جو ہے وہ آئی سی ایو سے ہو کے اپنی زندگی بھر کی پوری کمائی دیتا وجہ ہے جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بلکل جو ہے وہ میڈیکل کی سہولیات کس طرح کی ہیں وہ اس کو بحقوبی سمجھ رہے ہوں گے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب مقصود صاحب خوش آمد بس آپ کے پروگرام میں شاید یہ یارب ترکا بات ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو تیب جدیر کی بات ہے بلکل اچھا موقع ہے اس وقت کے کہنے کا بلکل ہمارے ایک سینیٹر ارطیفہ لیتے ہیں حکومت یہ کہتی ہے کہ مزید آدم کے حقوق پر دیا ارطیفہ واپس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں مزید آدم سے ملا ہی نہیں یعنی یہ سینیٹر کا حال ہے یہ ہماری اسیمبلی ہے تو یہاں تیب جدیر میں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے دماغ کا علاج کرا جائے دیکھیں چود اطلال کا جراد جناب تانیال کا خیال اور جناب نحال کا کمال سینیٹر کے اضوال کنفیوزن کی مثال ارطیفہ کی چال ارطیفہ واپسی کا خیال یہ سر نمازی کا اطفال یا رب زوجرال یہ کیسا ہے دوار ہر حکومتی رکھن آتا ہے تو کنگال جاتا ہے تو مالا مال آئے گا پاکستان میں ایک بنجال اگر یہ ہوا تو اگر بنجال نہ ہوا سینیٹر میں اس زمان ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک خاص فرد کے خلاف یا خاص جماعت کے خلاف ہیں لیکن جس ملک کا یہ تماشا ہو سارے تین سار دو سال تقریب ہونے کو ہیں ہم ایک وزیر آدم کی کرپشن کو واضح نہیں کر پائے اور اس کے لیے شیخ رشید پر اسمبلی میں جو حملہ کرایا گیا ہے یہ کتنی بے انصافی کی بات ہیں ایک طرف سے وزیر آدم صاحب کے بیٹے کی صرف ایک فوٹو آجائے بلس پینگ نوان کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک با عزت رکھنے اسمبلی شیخ رشید پر کسی فرد سے بائیس لائک روپے لے رکھنے کی یہ کیا شیخ رشید کی عزت نہیں ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں عرب مالک میں کیا ہو رہا کیامت آنے والی ہے اتنے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں اور پاکستان سب سے دور اپنے آپ کو اکیلا کیے ہوئے ہمارے اپنے کریدوئی مثال حال نہیں ہونے باتے ہم بارد کے ساتھ ہمارے دلقات کیسے ہیں افنانستان کے ساتھ کیسے ہیں کتر کے ساتھ کیسے ہیں سوہج عرب کے ساتھ کیسے ہیں اور ایران کے ساتھ بڑے دکھ کی بات ہے بہت دکھ ہے کہ میڈیا نے میں آپ دوبارہ کہتا ہوں بہت دکھ ہوا مجھے یہ ایران جنگ میں پہلے ہوا تھا وہاں کہہ رہے تھے اتنے ایران کی شہید ہوئے ہیں اور ایرانی مارے گئے ہیں آج امام خمینی علیہ رحمت کے بزار پر جو خبر رامے میں آیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں لوگ ہراک ہوئے کسی نے کہ شہید کا نفذ نہیں کہا کسی نے یہ لفظ نہیں کہا شہید کا ایرانی ہداک ہوتے ہیں پاکستانی شہید ہوتے ہیں خواہ اس میں ان کے پالتو گھنڈے ہوں یا خواہ اس میں صحیح بات ہے پائش ہو القاعدہ ہو یہ سب بے قادیم مل کر جو کہتے ہیں پاکستانی صرف شہید ہوتے ہیں شہید کا کسی اور کو نہیں ہے حق نہیں ہے میں نہیں اللہ حمد کے مزار پر جو کی ہے کہ ہمارا اس میں یہ کہنا ہے کہ وہ حلاق میں بڑے دکھی بات ہے بہت میرے بات بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں ایک مختصر سی بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے ایک بریک پر چلتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی شامل کریں گے اور اپنے موضوع کے تحت جو کہ تبعی جدید اور اس کی حقیقت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ باتشیت کا سلسلہ جاری ساری کریں گے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو